بکسر کے کسان اپنی زمین کا اچت معافضہ مانگ رہے ہیں اور جوشی مٹ کے لوگ بھی اپنے مکانوں کا معافضہ مانگ رہے ہیں جوشی مٹ کے لوگ ان دنوں بھیشن تکلیف میں جی رہے ہیں بے گھر ہونے کے بعد جہاں تہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو تو ڈھانے کے تیاری کر لی مگر ان کے رہنے کا انتظام نہیں کیا ان کے معافضے کا انتظام نہیں کیا لوگ پردرشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے بجھانے خود سی ایم پشکر سنگھ دھامی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جوشی مٹ تو چھوڑ دیں گے لیکن جیزی کا کیسے چلائیں گے کیسے بنائیں گے نیا آشیانہ کیسے ڈھونڈیں گے نیا ٹھکانہ جوشی مٹ کی جنتہ کی یہ سوال اب آکروش میں تبدیل ہو گئے گھر چھوڑنے سے پہلے وہ سرکار سے معافضہ چاہتے ہیں اپنے بھوش کو سرکشت کرنا چاہتے ہیں جوشی مٹ میں پرشاشن نے اس تھانی لوگوں کی یہی آشنگ کا دور کرنے کے لیے بیٹھک بلائی تھی لیکن بیٹھک میں کچھ نتیجہ نہیں نکلا جوشی مٹ میں جلہ پرشاشن دھامی سرکار اور اس تھانیہ لوگوں کے بیچ میں جو ڈسٹرسٹ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس وقت دیکھئے ملانی ہوتل کے جو مالک ہے وہ سڑک پر آ کر بلکل لیٹ کہیں اور رو رہی ہیں پوٹ پوٹ کر رو رہی ہے اس وقت یہ حالات تب ہوئے ہیں جب ایک میٹنگ چل رہی تھی پرشاشن کے ساتھ اور اس میٹنگ میں سمبفتہ انہیں جو سنتوشت کرنے والا جواب تھا کومپنسیشن کا انانسمنٹ ہونا تھا وہ ان کو نہیں ملا اس سے وہ آسوست نہیں ہوئے ہیں اور اس کے بعد ملانی ہوتل کے جو مالک ہیں وہ آئے اور ان کی پتنی پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور سڑک پر بلکل لیٹ کر پردرشن کر رہے تھے ستی یہاں پہ لگاتار خراب ہو رہی ہے لوگوں کے اندر سرکار اور لوگوں کے سانیہ لوگوں کے بیس ڈسٹرس کی بھاونہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے سبحیل ڈڑھانے کے لئے انہوں نے پہلے پولیس ایش ڈی آر اپ انڈی آر اپ سارا بلا کے فریفنگر نے ان کے لگ گئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بھی پرشاسن نے ایک لاکھ تیسے زیار کے دس لوگوں کو چیک بانٹے تیرہ لاکھ روپے کے کہ ایک لاکھ تیسے زیار آپ گئی ہے چھتی گئی ہے تو اگر آپ جب لوگوں کے مکان یہاں پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپے کے مکان ہیں ہوتل ملاری اور ہوتل ماؤنٹ ویو پر پرشاسن نے بلڈوزر ایکشن تائی کیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی معافضے کو لے کر بات اٹک گئی جس کے بعد پرشاسن کو آگے کی کارروائی روکنی پڑی کیا مانگ لے کر کے بیٹھے گئے کیونکہ یہ تو کہہ تو رہے ہیں وہی بدرنات کے طرز میں سیٹلمنٹ چاہتے ہیں اسی کے لیے ہم لوگ ہماری وہی مانگ ہیں سیٹلمنٹ والی جو بیوستہ ہے وہ لمبی ہو سکتی ہے تتکال میں ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں کم سے کم جان کو خطرہ نہ ہو نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پورے جتنے ہزار ہزار لوگ بے گھر ہو چکے ان کا بدرنات کے طرز میں سیٹلمنٹ ہو جائے تو بستکرل ہو جانا چاہیے جس پروپرٹی سے دوسرے کو خطرہ ہو رہا ہے تو وہ ہو جانا چاہیے پرشاسن لگاتار لوگوں کو بھروسہ دے رہا ہے کہ انہیں اوچت معافضہ دیا جائے گا وہیں سرکار کہہ رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی کہ پوری سرکار جوسیمٹ کے لوگوں کے ساتھ ہے راجے کی سرکار بھی اور مانی پردھان منٹری نریندر موڈی جی کی کے اندر کی سرکار اور ہم ابھی ہم نے انترین روپ سے کچھ معافضہ کا اعلان کیا ہے معافضہ دینے کی بات کری ہے اس کو ہم جلدی دیں گے ابھی پنرواز کے لئے آگے کے لئے جو بھی سب سے اچھا راستہ ہو سکتا ہے جو سب سے اچھا ہوئے ہو سکتا ہے ہم اس کو کریں گے اور ہر پرکار سے سب لوگوں کو سہتہ دیں گے یہ ہمارا آبدہ پروہایت پورا راجے ہے اور ابھی آبدہ یہاں آئی ہے اور پہلے کبھی اترکاسی میں برڑاوت میں آئی تھی کدارنات کی آبدہ آئی تھی اور دھارچولا میں مالپا میں ہمارے پرتیک برس ہم کو ان آبدہوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے سنگرس کرنا پڑتا ہے آبدہ گرس رہنا پڑتا ہے جوشی مٹ میں پرشاسن بلڈوجر کا دستہ لے کر تیار ہے لیکن سات سو تیز گھروں کو گھرانے کے آپریشن کے آگے جوشی مٹ کی جنتہ کھڑی ہو گئی ہے اس بیج بگڑتے موسم نے پرشاسن کی ٹینشن بڑھا دی ہے اوپر میرے پیچھے پہاڑوں میں موسم خراب ہو رہا ہے برباری ہو رہی ہے اب بارش کی آشنگ کا جوشی مٹ میں ہے جس کے بعد وہ لگ بھر چھ سات سو گھر اور ہوتل جن کو چندھت کیا گیا کہ یہ خطرے کے زد میں ہیں وہاں پر اور نمی آ جائے گی زمین پہاڑ اور تیجی سے کھسکنے لگیں گے اور ایسے میں جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں معافضی کی مانگ کو لے کر کے وستحاپن کو لے کر کے وہ پرشاسن سے بات کر رہے ہیں لیکن اس پیچھ میرے ٹھیک پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف اترہ کھن پولیس ہوم گارڈ یہ تمام ساری ایجنسیاں یہ اس بات کی تیاریاں کر رہی ہیں کہ جیسے ہی بیٹھک سا کارات مکھ ہوتی ہے کم ہوتل جو گرائے جائیں گے کم سے کم جو دو بڑے ہوتل ہے کافی ملبہ ہوگا وہ نیچے جائے وہ کس رفتار سے جائے کنٹرول ڈیمولیشن جسے کہا جاتا وہ کیسے ہوگا حالانکہ اس کی تیاریاں پہلے ہی کر دی گئے تھے اوور ہیڈ کیبل نکال دیے گئے تھے سڑکوں کو بلوک کر دیا جائے گا اور جب سے کوشش پرشاسن کی یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جو گھنے بادل میرے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جو شمٹ میں یہ برسنے لگیں اور برسنے کے بعد زمین میں نمی پیدا کر دیں اور جس نمی کے بعد جو پہاڑ کا خسکاو ہے جو درار ہیں جو دھسک رہی ہے زمین جو سلائیڈ ہو رہی ہے وہ اور تیزی سے ہو اس کے پہلے کم سے کم جو دو بڑے ڈیمولیشن ہو اس کو نپٹا لیا جائے لوگوں کو سرکشی طور پہنچا دیا جائے اس بید جو شمٹ کے حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں ترارے بڑھتی جا رہی ہیں گھر اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں خطرہ ہے اس طرف اور ایک تصویر میں ابھیشک کو کہوں گا وہ آپ کو اور دکھائیں پروٹیکشن وال جو بنائی گئی تھی اور جو شمٹ میں اس وقت لگاتار خطرہ جو ہو رہا جو بھودہساو کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس کا ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے آپ دیکھیں پروٹیکشن وال دیکھے اچھی طرح سے پوری جگہ کو بھر کے اس کے اوپر مجبوط نیو کے ساتھ یہ گھر بنائے گیا تھا لیکن جب زمین ہی اندر سے کھسک گئی تو پروٹیکشن وال نے ہمت ہار لی وہ پورا کا پورا زمین جو وہاں دھس گیا ہے پرشاسن اور سرکار لگاتار جنتا کی ناراضگی دور کرنے کی کوششوں میں جھٹی ہے آج رات پشکر دھامی جوشی مٹ میں رکنے والے ہیں تاکہ اس گھسے کو شاند کیا جا سکے آمیت بھرداج اور آسٹوش مشرا کے ساتھ انکت شرما جوشی مٹ آج تک